جی سٹوڈنٹ سیکنڈ سیشن تو کلیر ہے یہ بات سب کو والیم کیا ہے اور ایشو کیا ہے سر ایشو لبارہ بتا دیں جرح دیکھیں ایک جنرل ایک سال میں جتنے آرٹیکلز پبلش کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو جنرل ایک لیبل ایلوکیٹ کرتا ہے اس لیبل کو والیم کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ایک والیم میں اس کو آگے کتنے پارٹس میں ڈوائیڈ کیا جاتا ہے ایک سال کے پوائنٹ آف یو سے اس میں ہر ایک پارٹ وہ ایک ایشو کا نام دیتا ہے جنرل اب والیم کو ڈوائیڈ کیا فردر پارٹس میں تو ایشو بنا ایک ایشو کو فردر پارٹس میں ڈوائیڈ کیا تو اس ایک ایشو کے اندر آرٹیکلز آ رہے ہوتے ہیں لیٹس نے ہنڈرڈ آرٹیکلز ہے تو ہنڈرڈ آرٹیکلز کے نیم یہ دیکھ لیں اس کا ایشو ریلیز ہوا ہے ایشو ون جنوری میں ہوا اس کو میں نے نئی ٹیب میں اوپن کیا تو یہ دیکھ لیں یہ اس کا والیم الیون ایشو ون یہ سارے آرٹیکلز کے نیم ہیں جو اس ایشو کے اندر پبلش ہوئے تو ایشو جب ایک آرٹیکل کو والیم نمبر اور ایشو نمبر الوکیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس کے پیج نمبر بنتے ہیں کہہ لیں کہ ایک جنرل نے پورے سال میں ایک بک پبلش کرنی تھی اس بک کا ٹائٹل اس کا وہ والیم ہو گیا اب اس نے پہلا چپٹر پہلے ماہ میں پبلش کیا دوسرا چپٹر دوسرے ماہ میں بک کا لے تیسرا چپٹر تیسرے ماہ میں تو یہ جو چپٹر نمبر ہے وان ٹو ٹری فور اینڈ سو آن ہر ایک چپٹر ایک ایشو ہے اب ہر ایک چپٹر کے اندر ہیڈنگ ہے تو وہ ہیڈنگ پیپر کے ایک ویلنٹ ہے جو اس کے اندر پبلش ہوئی جی بات سمجھ لگ گئی یہ بات ان سمپل ورڈنگ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ والیم اور ایشو کیا ہے کہ اوہرال وہ جنرل جتنے آرٹیکلز پبلش کرتے ہیں وہ ڈیفرنشیئٹ ہو سکے کہ وہ آرٹیکل کس ایئر میں پبلش ہوئے کس منت میں پبلش ہوئے تو اس چیز کو ڈیفرنشیئٹ کرنے کے لیے وہ اس آرٹیکل کو ایک والیم اور ایک ایشو نمبر ایلوکیٹ کر دیا جاتے ہیں کلیئر ہے بات سب کو جی کسی سٹوڈنٹ کا کوئی قویسٹن سر ایشو نہیں کلیئر ہو رہا والیم تو سمجھ آ رہی ہے دیکھیں ایشو کیا ہے کہ ایک بک کا ایک بک ہے نا اس بک کا جو نیم ہے وہ آپ کا والیم ہو گیا ٹھیک ہے اب اس بک کے ٹین چپٹر سے تو چپٹر ون اس کی کوئی ہیڈنگ ہوگی چلے چپٹر ون کہہ دیا میں ہیڈنگ نہیں کہتا چپٹر ٹو ہے تو ون اور ٹو چپٹرز کو ڈیفرنشیئٹ کر رہے ہیں تو جو چپٹر ون ہے وہ ایشو ون ہے جو چپٹر ٹو ہے وہ ایشو ٹو ہے اور سو آن اولہال اس بک کے ٹین چپٹرز تھے تو اس بک کا کوئی نیم تھا وہ نیم اس بک کا والیم ہو گیا ٹھیک ہے چلے میں بک نمبر ون کہہ دیتا ہوں تو بک نمبر ون کیا ہو گیا آپ کا والیم نمبر ون اب اس بک نمبر ون کے اندر کتنے چپٹرز ہیں ٹین چپٹرز ہیں تو ان چپٹرز کے نیم چپٹر ون چپٹر ٹو چپٹر ٹری یہ والیم ایشو ون ایشو ٹو ایشو ٹری اس نام سے ہو گیا اب اگر میں ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ بک نمبر ون والیم نمبر سکس سوری بک نمبر ون ایشو نمبر سکس تو اس کا کیا میننگ ہے بک نمبر ون والیم کا نیم ہے اور چپٹر نمبر سکس جو ہے اس کا ایشو نمبر سکس کے ایکویلنٹ ہے سمجھ لگ گی یا آپ کلیر ہے تو آپ یہ کہہ لیں کہ جنرل ایک سال میں جتنے آرٹیکلز پبلش کرتا ہے ان کو کیٹیگرائز کرتے ہیں تو کیٹیگرائز پہلے کرتے ہیں کہ آپ اس سال میں آرٹیکل پبلش ہوا یا نیکس سال پریویس ایئر میں ہوا تو اس کو تو والیم نمبر ڈیفرنچیئٹ کرے گا اب اس سال کے کون سے منت میں وہ پبلش ہوا وہ اس کو ایشو ڈیفرنچیئٹ کرے گا کلیر ہے یہ بات سب کو جی میں اسکیوز می سر سر یہ والیم پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوگا کہ وہ ون منت کا گیپ سے ایشو دے رہا ہے یا ٹو کے یا ٹھو کے وہ ایشو پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے والیم پہ سر ضروری ہے کہ ہر منت کے بعد ایشو ہو یا ٹو یا ٹھری منت کے بعد بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ ابھی میں نیکسٹ ہمارا جو لیکچر ہوگا اس میں میں بتاؤں گا کہ آپ اپنا جنرل کس طرح اسٹیبلش کر سکتے ہیں اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے تو وہاں پہ جب آپ اپنا جنرل ریجسٹرٹ کراتے ہیں کسی کمپنی کے ساتھ ریسرچ کی تو وہاں پہ آپ اسے بتاتے ہیں کہ میں کتنے والیم ایک سال میں پبلش کروں گا کتنے ایشو ایک سال میں پبلش کروں گا ایک والیم کے اندر کتنے ایشو ہوں گے اور ایک سال کے اندر کتنے والیم ہوں گے یہ انفرمیشن ساری وہاں پہ فل اپ کر کے لیتے ہیں تو یہ اس پہ ڈپینڈ کر رہی ہے جسے وہ اسی ایک ہی والیم کے ریلیٹیڈ ہوں گے جو ایک سال میں آئیں بلکل ایک سے زیادہ ایک ایک سے زیادہ ایشوز کو کمپنی کر لے تو آپ کا والیم بن جاتا ہے ایک اب دیکھیں میں اس کو اور ایزی ورڈنگ میں بتا رہا ہوں بہت سے پیپرز کو کمپنی کریں ٹھیک ہے تو اس کے اگیسٹ ایک ایشو کریئٹ ہوتا ہے اب بہت سے ایشوز کو کمپنی کر لے بہت سے کا کیا اس کو کمپنی کر لے تو آپ کے پاس ایک والیم کریئٹ ہو جاتا ہے اگر آپ ایک سے زیادہ پیپرز کا گروپ بنا رہے ہیں تو ان کو کمپنی کر لے تو ایشو بنے گا اور اگر آپ ایک سے زیادہ ایشوز کو کمپنی کر لے تو آپ کا ایک والیم بن جاتا ہے کلیر ہے یہ بات سب کو جیسٹوڈنگ کسی کا کوئی question clear ہے سب کو اچھا اس کے بعد ہے submission guidelines میں میں نے بتایا تھا کہ آپ اس جنرل کے submission guidelines پر جائے تو وہاں پر وہ سارا بتا دیتا ہے کہ یہ جنرل میں جو paper submit کرائیں گے اس کا template کیا ہوگا heading کا style کیا ہوگا کتنی headings ہوگی false style کیا ہوگا یہ ساری detail آپ submission guidelines جنرل کی پتا چل رہتی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کی میں نے open کی تو یہ سارا بتا رہا تھا title page آپ کتنے font size کا ہوگا اس کا text تک کیا style ہوگا references کی style کی ہوں گے یہ کل کوئی student پوچھ رہا تھا یہ دیکھیں references پہ میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ کہتا ہے cite references in text by name and year in parenthesis in text citation کہتا ہے کہ اس طرح ہو آپ نے statement لکھ ہوئی ہے اس کے ساتھ name اور اس کے ساتھ year ہو اور جو end پہ reference list کا section ہے وہ کس فارم میں ہو تو کہتا ہے general article ہے تو اس کا style ہو پہلے author name آرہا ہو پھر اس article title آرہا ہو پھر اس journal کا name آرہا ہو پھر اس کے page number آرہے اور end پہ اس کا doi number ہو یہ doi number کہلاتا ہے یہ سامنے ہے clear ہے یہ بات سب تو یہ ہر ایک journal کا اپنا ایک format ہوتا ہے جس کو author year کہتے ہے end note کے اندر دیکھیں نا جا کے تو author date بنت ہے تو اگر آپ اس طرح نہ سمجھ لگ رہی ہو تو آپ وہاں پہ باری باری ریفرنس number کا style change کریں تو آپ اس کو آپ میں compare کر لیں دونوں کی اگر layout same ہے تو it's mean آپ کا same reference کا style ہے اکثر paid journal نے لکھا ریفرنس میں نے end note پہ بتایا تھا end note پہ میں نے جب ایک paper reference add کروایا تھا تو وہاں style آ رہے تھے نا بالکل آ رہے تھے ان style کے point of view سے میں نے بتایا تھا in text citation اور reference list ایک منٹ میں open کر لیتا یہ جو references ہوتے ہیں نا یہ جو text کے ساتھ cite to بھی ہوتے ہیں ان کو in text citation آ جاتا ہے ٹھیک ہے in text citation اور جو end پہ reference والا section ہوتا ہے یہ والا اس کو reference section کہا جاتا ہے bibliography کہا جاتا ہے یہ reference list ٹھیک ہے تو وہ جو میں بات کر رہا تھا وہ اس پہ دیکھیں یہ والا آپ کا کس format پہ ہے یہ دیکھیں 1 2 3 reference number اس طرح ہے number کی فارم ہے تو یہ end note کا number style کہلات ہے سمجھ لگی یہ بات جی سار اب clear اس کے بعد تھا تو اس سے آپ کسی بھی جنرل کی اس میں guideline for author میں جا کے اس جنرل کی submission guidelines دیکھ سکتے ہیں normally normally single column ہو سکتے آپ article یا double column ہو سکتے ہیں تو یہ دو format use ہوتے ہیں آپ اپنے article کو single column میں لکھیں یا double column میں تو یہ دو styles آپ ہوتے ہیں اب مجھے بتائیں یہ article میں نے open کیا ہوا یہ کون سے column میں ہے یہ single column ہے double column ہے single column ہے single column double column کیا ہوگا اس کے لائن سینٹر میں ہر پیج کے دو columns میں divide ہوا ہوگا کلیر ہے یہ بات yes sir last step آتا ہے آپ submit an article کا آپ نے اس channel کی site پر find out کرنا ہے تو وہاں سے آپ paper submit کریں گے ٹھیک ہے button ہات journal کر وہ ہوتا ہے submit an article سب سے پہلے author login reviewer login editor login publisher login ٹھیک ہے جو authors اپنا paper submit کرائیں گے وہ section سے login ہوں گے اس journal نے پہلے سے nominate کی ہوتے ہیں وہ reviewer login سے login ہوں گے اور editor login اس journal کے editors ہوتے ہیں وہ اگر اس journal کو access کرنا publisher لگ سے ہو گے جو publisher ہے end پہ جب paper accept ہو جاتا ہے تو publisher کو ہوتا ہے تو آپ اس پہ کلک کر کے آسٹر کی اس پہ سائٹ پہ جا کے اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں آسٹر ڈاٹ کام اس نے کا تو اس پہ جا کے آپ اپنے اکاؤنٹ کر لیں تو آپ کی آسٹر آئی ڈی بن جائے گی یہ سائٹ ہے ٹھیک ہے فری آف کاؤسٹ آکاؤنٹ بنتا ہے تو اس کی پیمنٹ نہیں ہوتی یہاں پہ آپ ریجسٹر نہ ہو کریں اپنی ڈیٹیل وغیرہ فیل کریں تو آپ کی ایک آسٹڈ آئی ڈیا آ جائے گی اچھا یہاں تک لیر ہے سب کو کسی کا کوئی کوئی کوئیسٹن یہاں تک let's say میں یہاں پہ ایک آپ فرس ٹائم آئیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوگا تو آپ نے یہاں پہ سینڈ ریجسٹر نو والے آپشن پہ کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوگا اس چندل کی سائٹ پہ اور اگر آپ لاؤگن بھول جاتے ہیں تو سینڈ لاؤگن ڈیٹیل سے آپ یہ ساری چیزیں ویریفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ریجسٹر نو پہ میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھ لیں آپ اپنی ریجسٹریشن کروا رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں اپنا name first name last name اپنا email address دے کر continue کریں گے let's say میں یہاں پہ کوئی دمی دے دیتا ہوں یہاں پہ آپ اپنا name password جو بھی ہے وہ سارا fill کریں گے یہاں پہ ایک آپ کے پاس important option اس میں نہیں ہے بس یہی ساری detail ہے self explanatory ہے اس میں کوئی اتنی خاص چیز نہیں ہے اب اپنا first name last name اپنی institute کی affiliation یہ جو steric mark ہوئی ہیں یہ چیزیں must آپ نے کرنی ہوتی ہے کہتا ہے preferred contact method تو email کے تھوئی جنرل آپ سے normally contact کرتا ہے تو اس میں email ہی رہنے دیا کریں باقی telephone اگر آپ کرنا چاہتے تو آپ کے اپنی choice ہے لیکن maximum journal میں اگر آپ کو جنرل سے کوئی curie ہے جنرل آپ سے کوئی curie کرنا چاہتا ہے تو email کے تھوئی کرتا ہے تو یہاں تک clear ہے سب ساری چیزیں آپ کسی کا کوئی question یہاں پہ دیکھیں جب آپ اپنا form fill کر رہے ہوتے ہیں تو end پہ پورتا ہے آپ اس جنرل کے articles review بھی کرنا چاہتے ہیں اس کی database میں جانا چاہتے ہیں اگر آپ yes کریں گے تو وہ articles آپ کو بھیجے گا review کرنے کے لیے بھی اگر no کریں گے تو آپ اس کی database میں تو ہوں گے لیکن وہ reviewer جب editor select کرے گا تو اس list میں آپ کا نام نہیں آئے گا clear ہے یہ بات سب کو کسی کا کوئی question is relevant تو ایک جنرل کے سائٹ پہ جا کے registration کریں گے then آپ اس جنرل پہ login ہو کے اپنا article submit کر آ سکتے ہیں clear ہے بات سب کو yes sir اچھا اب اس کے بعد next let's say جی میرا palace account بنا ہوا تھا تو میں نے وہ login registration کرانے کے بعد میں login ہوا تو یہ اس کا interface آ جاتا ہے جنرل کا کہتا ہے اس کے تین سیکشن ہے new submission revision اور completed task جن کا decision آ جاتا ہے جب آپ اپنا article submit کراتے ہیں تو وہ new submission کے start new manuscript click کر کے یہ سارا process کرتے ہیں new submission میں کیا ہے اچھا new submission کر کے آپ نے اپنا article submit کر آ دیا اس کے بعد جنرل اس کو اپنا سارا process کر کے review میں لے کر گیا اور اس کے بعد decision دیا کہ major revision minor revision یا reject یا accept یہ چار decision ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر major یا minor revision کا decision editor دے دیتا ہے تو آپ کا article in section میں list ہوگا اگر accept کا decision دے دیتا ہے revision کے بعد بھی ہوگا تو آپ کا article اس میں آئے گا accept یا reject اور جب publisher اس کو complete کر لیتا ہے تو وہ section میں آ جاتے ہیں یہ بات کلیر ہے سب کو جی سٹوڈنٹ جی سٹوڈنٹ سر آپ نے minor major reject اور چوتھا کیا بتایا تھا جسی ہے accept ٹھیک ہے سر جب آپ ایک article اب اب میں اس کو summarize کر رہا آپ article submit کرتے ہیں اور اس کے بعد article کا final stage آتا ہے publish پہلا سٹیج ہے پہلا سٹیج ہے آرٹیکل کا سب میٹ کرنا جنرل کی سائٹ پہ جا کے اور فائنل سٹیج ہے اس کا publish تو آرٹیکل سب میٹ سے لے کر publish تک ڈیفرنٹ سٹیج سے گزرتا ہے ٹھیک ہے پہلا ہے اس کا status ہوتا ہے سب میٹ سب میٹے ٹو جنرل اس کے بعد اس کا نیکس سٹیٹرس آتا ہے with editor جب جنرل کے پاس گیا اور جنرل کے ایڈیٹوریل سٹاف جو اس کو کوئی اس فیڈ سے relevant expert allocate کر دیا جو اس کی آرٹیکل کی اوپر decision لے گا اس کے پاس 30 ہے تو اس کو کہا جاتا ہے آرٹیکل کا status with editor پہلا سٹیٹرس میں نے بتایا submitted to the general ادھر سے پاس ہوا اس کے ایڈیٹوریل آفیس پہ اس کی فرمنٹنگ سے relevant جو چیک تھے وہ سارے ویریفائی کیے تو اس کے بعد next phase کیا with editor اس کا status کیا جو آرٹیکل کا وہ میں بتاتا ہوں کہاں پہ آپ ویریفائی کریں گے with editor جانے کے بعد editor اس آرٹیکل کی کو ریویو کرتا ہے اور اس بیس پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس آرٹیکل کو میں نیکس سٹیج پر لے کر جاؤں یا ادھر ہی سی میں ریجیکٹ کر کے واپس بیٹھوں تو وہ اس کی قوالٹی کو ویلویٹ کرتا ہے تو اگر اس کو اچھی قوالٹی کا لگتا ہے تو وہ اس کو پھر نیکس سٹیج پر لے کر جاتا ہے نیکس سٹیج کیا وید ایڈیٹر کے سٹیٹس سے اگلا سٹیٹس کیا ہے کہ ایڈیٹر دو یا تین ایکسپرٹ اس فیلڈ کے انوائٹ کرتا ہے لوگوں کو میل کرتا ہے خود سے اور وہ اور یہ بھی تک پہلے ہی سٹیج جار دی ہے سمیٹ نیو مینیسکرپٹ کے اندر یہ سارا پروسیس ہوگا نہیں نہیں سمیٹ میں آپ سارا فیل کر کے سمیٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ سٹیجز شروع ہوتے ہیں صحیح یہ ان کو چھوڑ دیں ابھی یہ ان پہ میں پھر ان کو کٹیگرائز کروں گا آپ یہ فارم ہے سمیٹ نہیں نہیں یہ دیکھیں سمیٹ میں نے سکرپٹ پہ آپ نے کلک کیا اس پہ یہ آپ سے کوئی ڈیٹیل مانگتا ہے آپ کے آرٹیکل کا ٹائٹل کیا ہے آپ کے آرکس کتنے ہیں آرٹیکل اپلوڈ کریں وہ ساری یہ فارم ہے وہ فیل کر کے سمیٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ سٹیٹس چینج ہوگی ہے پہلا سٹیٹس ہوتا ہے سمیٹڈ ٹو دا جنرل دوسرا سٹیٹس ہے کہ ویڈ ایڈیٹر گیا پہلے جنرل کے سٹاف نے دیکھا کہ یہ فل فل کر رہے جنرل کی گائیڈ لائنس پار آرٹھرز کو آپ نے اس کے کارڈنگ سمیٹ کیا تو وہ پھر ایڈیٹر ایلوکیٹ کیا ایڈیٹر نے کہا کہ میں اس کو نیکس ٹیج پہ لاتا ہوں تو وہ نیکس ٹیج پہ لے کے جاتا ہے تو اس کا نیکس ٹیج میں وہ ریویورس انوائٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے کومنٹس اس آرٹیکل کیوں پر دیں آیا میں اس کو اسی فارم میں ایسے پر کرلوں آیا اس کے اندر کوئی چینجز ہیں آپ کی تو وہ آپ ریس کریں ٹھیک ہے تو جب وہ اس ٹیج پہ جاتا ہے ریویورس ایگری ہو جاتا ہے ریویور کرنے کے لیے تو آپ کا آرٹیکل ثرڈ سٹیٹ میں جاتا ہے جس کو انڈر ریویو سٹیج کہا جاتا ہے اس پہ ایڈیٹر ان کو کہتا ہے کہ آپ یہ آرٹیکل ریویو کریں میں آپ کو ایک ماہ کا ٹائم دیتا ہوں سکسٹی ڈیز کا دیتا ہوں فورٹی فائیو ڈیز کا دیتا ہوں تو آپ اس ٹائم کے اندر اپنی رپورٹ جمع کرانی ہے اس آرٹیکل کی اوپر اپنے اوپینین بتانے ہیں پھر وہ ریویورس اپنا اوپینین دیتے ہیں وہ اوپینین پھر واپس ایڈیٹر کے پاس آتا ہے اب ایک ریویور ہے اس نے کہا کہ اس آرٹیکل کو کرنٹ فارم میں سیپٹ کر لو دوسرے نے بھی کہا کہ کرنٹ فارم میں سیپٹ کر لو اس کیس میں ایڈیٹر اس کو اسی فارم میں سیپٹ کر لیتا ہے اور اگر ایک کہہ رہا ہے کہ اس کو ریجیکٹ کر دو دوسرا کہتا ہے کہ اس کی میجر رویجن ہے میجر رویجن کا میننگ ہے کہ اس نے جو چینجز کہی ہیں وہ زیادہ چینجز ہیں ٹھیک ہے major changes ہیں اور minor revision کا meaning ہے کہ اس نے جو changes کی ہیں وہ minor ہے یعنی وہ کوئی sentence کا restructure ہو سکتا ہے کوئی figures کی quality کے objection ہو سکتا ہے font size style اس طرح کی ہو سکتی ہے تو اس کو minor کا آ جاتا ہے سمجھ لگی یہ بات اور اس کے بعد last پہ پھر decision editor لیتا ہے accept یا reject اب جب under review stage پہ گیا انہوں نے ریفرین نے اپنی reports editor کو دی editor نے اس کی report کو evaluate کر کے آرثرس کو کہہ دیا کہ آپ اس کی major revision کریں minor کریں یا میں آپ کا article reject کر اور reject کر دے تو پھر آپ article اس channel میں دوبارہ submit نہیں کر آ سکتے اور اگر وہ accept major revision دے دے تو آپ پھر وہ changes جو reviewer نے question raise کیا ہوتے ہیں ان questions کو اپنے article کے اندر incorporate کرتے ہیں changes کو incorporate کر کے اس کی response file بنا کر اس channel میں دوبارہ submit کراتے ہیں وہ دوبارہ اس stage میں جاتا ہے وہ اس کو reviewer چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ ہمارے سارے question اس نے test کی ہے یا نہیں اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ اس article کو accept کر لو اگر آپ نے سارے changes کر دی ہے اور اگر نہیں کی تو وہ پھر reject بھی کر دیتے ہیں تو اس base پہ پھر editor final decision دیتا ہے کہ میں اس article کو accept کروں یا reject اگر وہ accept کر لیتا ہے تو پھر آگے publishing phase میں جا کے publish ہو جاتا ہے journal کی site پہ اور اگر editor اس کو reject کہہ دیتا ہے تو اس case میں پھر وہ آپ کا article آپ کسی اور journal میں submit کر آ سکتے ہیں clear ہے یہ بات سب کو سر ایسا ہو سکتا ہے اگر ہمارے reviewers نے ہمیں pass کر دی ہے paper یا انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ publish ہو سکتا ہے لیکن editor at the end آکے جو ہے اس کو reject کر دے یا آپ وہ صرف reviewers کے ہاتھ ہو سکتا ہے ایسا بالکل ہو سکتا ہے لیکن normally reviewer جو editor ہوتا ہے وہ reviewer کی جو decision ہوتا ہے اس کی respect کرتا ہے تو جس type of decision انہوں نے دیا ہوتا ہے reviewer نے اسی کو لے کے آگے چلتا ہے اسی سے کوئی conclude کرتا ہے editor کے پاس اپنی power یہ ہے کہ جب submission stage سے اس کے پاس آیا تھا تو وہ ادھر ہی پھر reject کر دے ٹھیک ہے clear ہے سر تو وہ اگر next stage پہ لے کے چلا گیا under review کے تو پھر اس case میں زیادہ تر جو ethics یہ کہتی ہے کہ آپ reviewer نے ایک time waste کیا اس کی ایسا ہو سکتا ہے reviewer کہہ دے reject reject editor کہہ نہیں جی آپ major reviewer اس طرح پھر نہیں کرتے کیونکہ reviewer کی importance پھر اس کے اس میں زیادہ ہو جاتا ہے پھر اگر ایک paper reject ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ کسی اور article میں مطلب کوئی اور field کا ہم اگر کرنا چاہیں اسی میں تو کر سکتے ہیں جی جی کہا سکتے ہیں ایک journal میں آپ ایک سے زیادہ papers بھیج سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن reject ہوا ہوا article آپ پھر کسی اور journal میں بھیجیں گے کچھ journals کہتے ہیں کہ آپ reject ہوا article دوبارہ بھیج سکتے ہیں لیکن تین ماہ کے بعد ٹھیک ہے کچھ journals کا یہ ہے ورنہ ایک دفعہ article reject ہو گیا تو آپ اس journal میں دوبارہ نہیں بھیج سکتے ہیں کسی اور journal میں بھیج سکتے ہیں سب جی جو reject کر کے بھیجتے ہیں وہ reject reason بھی دیتے ہیں ساتھ کے یہ تین ماہ بات تھی کر لو بالکل ایسے یہ ہے وہ time نہیں دیتے ہیں وہ journal کا duration ہوتا ہے وہ reject کے reason اگر آپ ان کے reasons کو incorporate نہیں کرتے ہیں article کے انتر suggestions کو تو اس case میں آپ کا article کی quality improve نہیں ہوگی اس کے دوسری جگہ سے بھی reject ہونے کے chances maximum ہوتے ہیں تو اسی طرح آپ کے article کا critical review آنے کی وجہ سے اس کے article کی quality improve ہوتی رہتی ہے تو ایک stage آتا ہے کہ اس quality پہ reach کر جاتا ہے اور اس کو accept کر لیا جاتا ہے کلیر رہے یہ بات سب کو ایک paper اگر دو تین جگہ پہ reject ہو جاتا ہے تو جب new جو اس کا publisher ہوگا وہ پوچھتا ہے کہ previous کتی دفعہ یہ reject نہیں کوئی ایسی detail نہیں پوچھ جاتی وہ اس journal میں آپ کی نئی submission consider ہوتی ہے ہاں ایک journal سے reject ہوا دوبارہ اس ہی میں سب میٹ کر رہے ہیں تو پھر اس وقت وہ پوچھتا ہے کہ اگر آپ پہلے اس journal سے article reject ہو ہے تو آپ اس کا response file بھی بنا کے بیجے جو reviewers نے question race کیے تھے جس base پہ reject کیا تھا آپ ہارے question کا answer بنا کے وہ page بھی upload کریں وہ changes menu script کے اندر بھی کرتے اور alayda file میں بھی کرتے ہیں clear ہے یہ بات سب کو جی سر اچھا اب یہ ان stages کو دیکھ لیتے ہے دیکھیں article type select article type آپ اپنا article اس journal کے special issue میں کروا رہے ہیں تو issue کا نام لکھ دیں گے ٹھیک ہے جو publisher ہوتا ہے وہ صرف editor کے ساتھ ہی communicate کرتا ہے یا reviewing face کے اندر reviewers کے ساتھ بھی communication ہوتی ہے نہیں publisher کی جی سر مطلب میں نے ایک paper دیا پہلے نہیں آپ کسی سے نہیں communicate کرتے آپ کا direct communication editor کے ساتھ ہوتا ہے آپ اپنا article submit کرائیں گے تو editorial office کا بندہ ایک mail انہوں نے لکھی ہوتی یہ دیکھیں contact us یہ اگر آپ پیپر سے ریلیونٹ کو کیوری ہے تو اس contact us پر جو email ID دی ہوگی آپ اس کے پر اپنی کیوری بھیجیں گے ٹھیک ہے اگر آپ editor سے relevant کو کیوری ہے تو editor کا paper submit کراتے تو وہ section بنا آ جاتا ہے تو وہاں پہ fill کرتے ہے reviewer سے آپ communicate نہیں کا سکتے reviewer آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتے کہ آپ کے article کی کو reviewer ہے اگر آپ ان سے contact کر لیں آپ کو پتہ چل جائے تو یہ تو پھر 22 review لے سکتے نا اس یہاں پہ دیکھ لیں کہ original research article کو کہا جاتا ہے یا یہ journal کے special issue ہے special issue کہ journal اپنی field سے ہٹ کر کوئی topic launch کرتا ہے تاکہ لوگ اس میں وہ کام submit کر سکیں ٹھیک ہے تو special issue میں آجاتے let's say میں نے یہاں پہ original research select کر دی next or کچھ کہتے ہے تو کہتے نہیں ہے تو کوئی issue نہیں ہے اگر آپ ہی ہے تو آپ link کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ اپنا manuscript apload کریں گے یہ دیکھیں browse ٹھیک ہے یہاں پہ اس post کے let's یہ آپ manuscript کی file ہے ٹھیک ہے تو آپ وہ select کریں گے یہاں میں یہاں select نہیں کر رہا اچھا بلکہ میں کوئی dummy file کار دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ کیونکہ empty file تھی اس وجہ سے یہ دیکھ لیں یہ کہتا ہے manuscript upload کرنا must hysteric تو آپ اپنا complete manuscript upload کریں گے figure table ہو گیا کیونکہ میں empty file کی اس وجہ سے میں یہاں پہ یہ تھو چھو یہ کھ دیتا فیس میں بتا رہا ہوں چیزیں اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں اوپر اس کی ٹیب پروسیڈ کریں گے تو آپ نیکس ٹیب پہ چلے جائیں گے فائل کا کوئی سائز بھی ہوتا ہے نہیں کوئی سائز نہیں ہوتا کوئی 1% جنرل ہے جو رسٹکٹ کرتے ہیں ادروائز کوئی سائز نہیں ہوتا پیپر کا ہوتی ہے لیند کچھ جنرل کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ سکس پیجز کا پیپر بھیجیں ٹین پیجز کا بھیجیں ٹین پیجز سے زیادہ کا بھیجیں گے تو ہم اس کا چارج کریں گے پر پیج ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ بلونگ تو سپیشل ایشو کیونکہ ہم نے ریگولر منسکرپ بھیج ہے تو اس کیس میں سپیشل ایشو سے تو بلونگ نہیں کرتا اور اگر سپیشل ایشو سے بلونگ کرتا ہوتا یس کرتے تو یہاں بھی وہ کہتا ہے کہ کس سپیشل ایشو میں آپ بھیج رہے ہیں یہ دیکھیں کوویڈ نائنٹین کا بھی آیا ہوئے تو اس کے کارٹنگ ٹھیک ہے ہمارا پیپر کسی سپیشل ایشو سے بلونگ نہیں کرتا ہم نے نو کر دیا اس کے بعد کومنٹس کا سیکشن آتا ہے آپ ایڈیٹورین آفیس کو کومنٹس بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو لیٹ سے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آپ کومنٹس ہو سکتا ہے کوئی بھی آپ کومنٹس ہو سکتا ہے جو ایڈیٹورین آفیس یا ایڈیٹر کو بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ دیں ادروائز آپ بلینک کر دیتے ہیں کیونکہ یہ کمپلسٹری نہیں ہے اور لاسٹ ٹیپ آپ کے پاس آتا ہے میں نے اسے ٹیپ کا ڈیٹا اس میں آپ اپنے آرٹیکل کا ٹائٹل بتاتے ہیں یہ دیکھیں سٹیرک جو ایک مرسٹ کمپلسٹری فیلڈ ہے آپ کے پیپر کا ٹائٹل آپ کے پیپر کے کی ابسٹیکٹ آپ کے پیپر کے کی ورڈز وہ کی ورڈ والا جو سیکشن تھا آپ کے پیپر کے آرثز وہ سارے کے سارے آرثز آپ یہاں پہ لسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد فنڈنگ انفرمیشن کو یہ آپ کو ایجنسی فنڈ تو نہیں کہا دی وہ ساری ڈیٹیل یہ ڈیٹیل انٹر کرنے کے بعد آپ اینڈ پہ بیلڈ پی ڈی ایف فار اپروول اس آپشن پہ کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد سبمیٹ کا بٹن انیبل ہو جاتا ہے اپیئر ہوگا اور آپ وہ آرٹیکل سبمیٹ کرتے ہیں تو جب یہ سارے ڈیٹیل فیل کر کے آپ اپنا آرٹیکل سبمیٹ کرا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ لیں میرا نیو سبمیشن تھی انکمپلیٹ سبمیشن انکمپلیٹ اس وجہ سے ہے کہ میں نے ابھی تک بھیجے ہی نہیں ہیں فیل کر کے اگر میں بھیج دیتا ہے تو یہاں پہ اس سٹیج پہ میرا آرٹیکل آ جاتا ہے سبمیشن بینگ پروسسٹ ٹھیک ہے سبمیشن ویٹنگ پر آرثر اپروول ہوا جو پی ڈی ایف اینڈ پہ بیلڈ ہوگی تو وہ اس سٹیج پہ آئے گی ٹھیک ہے آپ انکمپلیٹ سبمیشن ہے اگر میں اس کے سبمیشن دوبارہ کرنا چاہ رہا ہوں کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہوں میں نے کچھ فارم فیل کیا کچھ نہیں کیا تو میں اس پہ جا کے ایڈیٹ سبمیشن کر دوں گا کلیر ہے یہ بات سب کو تو یہ جب اینڈ پہ میں سبمیٹ کراؤں گا تو یہاں پہ میں نے سکریٹ کا نمبر آئے گا یہاں پہ اس کا ٹائٹل آئے گا یہاں پہ اس کی سبمیشن ڈیٹ یہاں پہ اس کی سٹیٹس سٹیٹ اور یہاں پہ اس کا سٹیٹس آئے گا with submitted to the journal with editor under review اور انڈ پہ accept یا reject تو یہ وہ سٹیٹس تھے جو میں بات کر رہا تھا لیے رہے یہ بات سب کو کیونکہ میں نے یہ دمی کی تھی تو میں نے یہاں پہ جا کے اب اس کو remove کر رہا ہوں جی آج کے لیکچر سے relevant کسی کا کوئی question ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے سر question بس یہی ہے سارے اتنی ساری چیٹیں پیپر میں ہم کیسے یاد رکھیں گے وہ سارے جن سلائیڈز بنی ہوئی چھے وہ تو چلیں یاد کر لیتا ہے بندہ جو لیتا ہے یہ سارے سارے پوائنٹس یہ اس میں آپ سے میں یہ چیز پوچھ سکتا ہوں کہ ایک جو جنرل ہے اس میں submission کا process کس طرح ہوتا ہے کوئی بھی جنرل ABC ہے اس میں submission کا process آپ بتائیں تو آپ نے بتانا ہے کہ پہلے اس جنرل کی ویب سائٹ آپ نے اپنی relevant جو بھی آپ کا پیپر اس کی relevant فیلڈ کا جنرل پائنٹ آؤٹ کرنا ہے next step میں آپ نے اس کے agent scope سے verify کرنا ہے کہ آپ کا topic اور اس جنرل کا scope میچ کر رہے ہیں کر کے submit کرا دیں گے پھر اس کے بعد آپ کا paper submitted to journal کے stage پہ جائے گا پھر with editor stage پہ جائے گا پھر under view پہ جائے گا اس کے بعد accept یہ reject ہو کر پھر final publisher کے پاس جا کے journal کی سائٹ پہ آ جائے گا تو یہ اس کے آج کی lecture کا focus تھا کہ آپ ایک journal میں paper کیسے submit کراتے ہیں submission کے steps کیا ہے اور اس journal کا aim and scope یا اس journal کا track record آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ back factor کتنے ہیں وہ journal کتنے days میں article publish کرتے ہیں تو volume کیا ہے issue کیا ہے تو یہ ہماری آج کی lecture کا focus تھا یہ آپ نے اپنی wording میں بتا دینی ہے چیزیں اس میں کون سی اتنی بڑی science ہے کل کو paper publish کر کے write کر کے آپ یہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے جی جی سر تو آپ یہ سارا step کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں آنی چاہیے یہ سکورس کا part ہے جی سر سر assignment discuss کر دیا اچھا assignment یہ ہے کہ آپ نے کوئی سا بھی paper اٹھانا ہے ہر ایک student نے ٹھیک ہے کوئی سا بھی paper اپنی field سے relevant جو بھی تو جس طرح وہ paper آیا single column ہے یا double column ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے according اس paper کو اس paper کی ms word file بنا دے لی ہے let's say میں نے یہ paper اٹھایا یہ double column میں ہے تو آپ نے as it is اس paper کی ms word file بنانی ہے اور اس کے references and notes add کرانے ہیں جہاں جہاں پہ بھی add ہوا ہے اسی طرح آپ کی paste کرتے جائیں پورا data headings بھی exact ہوئی ہوں clear ہے یہ assignment ہے تو آپ کی اپنی choice ہے آپ جو paper select کر رہے ہیں 10 pages کا select کر لیں بہتر ہے 10 pages تک 10 سے 15 pages کا کوئی paper select کریں اور اس کی ms word file میں اس کو ms word format پہ convert کرنا ہے تو اس میں آپ نے end note کو use کرنا ہے references کے لیے اور باقی جو بھی data ہوگا وہاں سے copy paste exact کرتے جائیں اس کی editable ms word file بنانی ہے آپ نے figures ہوگی tables ہوگی exact اسی طرح ہو جس type کا وہ pdf میں آ رہے ہیں clear ہے یہ بات سب کو کف تک کروانا ہے جب یہ آپ نے next week تک Sunday کی class تک اپنی مرضی کا کوئی بھی ہو ہر سٹوڈنٹ نے اپنا ایک ہی select کرنا ہے 10 to 15 pages clear ہے یہ بات reference تو تلے یہ پیپر میں موجود ہوں گے پھر نئے reference n notes میکنے بنانے پڑے نہیں وہی reference آپ نے n notes insert کرنے ہے کیونکہ وہ pdf file ہوگی ms word file ہوگی تو اس میں آپ کو add کرنے پڑیں گے وہی reference آپ نے اسی paper کی exact copy بنانی ہے ms word format میں تاکہ آپ نے جو چیزیں learn کی ہیں وہ ساری آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کس طرح select ہوں گی اس کا font style font size سب چیزیں سیم ہو clear ہے یہ بات سب کو چیز تو یہی تھا ہمارا آج کا lecture cr next جس طرح assignment one بیجی تھی اسی طرح collect کر کے آپ نے بیٹ دینی ہے چھیک ہوگی سر چلیں ٹھیک ہے اپنی attendance مارک کر دیں portal پہ جا کے اللہ حافظ یہی تھا ہمارا آج کا lecture شکریہ